پوچھا گیا ہے کہ دھیرے کی سیمہ ریکھا کیا ہے جیون میں کہاں تک دھیرے رکھنا چاہیے اگر میرے سے پوچھیں گے میں تو کہوں گا کہ سنسار ہے یا دھیاتم ہے یہاں پہ دھیرے کے بینہ تو کچھ بھی نہیں ہے جیون کا ادھار ہی دھیرے ہے اگر جیون میں دھیرے نہیں تو پھر ہم تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے کوئی اسی مقام پر نہیں جا سکتے یہاں تک کہ ہم عیشت کی راہ پر بھی نہیں چل سکتے اب مال لو ہم کسی کام کو ٹارگٹ لے کے دھیرے رکھ کے چل رہے ہیں اپنی محنت کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ایفرز لگا رہے ہیں اور اگر ہم دھیرے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد بھی ہمیں کیا حاصل ہوگا ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے دھیرے رکھنے کے سیوا اور دھیرے جب ہم رکھ کے چلتے ہیں تو ہم ایک کینڈرٹ رہتے ہیں ہم اپنے آپ میں ایک سیٹل رہتے ہیں اگر ہم وہ دھیرے کا دیکھیں باہری سنسار میں تو دھیرے رکھتے ہیں لیکن ہمیں بیتری سنسار میں اس کا کتنا بینیفیڈ ملتا ہے ہم کتنے بیترے ایک سکون سے رہتے ہیں ایک شانتی سے ایک آند خوشی یہ سب دھیرے سے ہی آتی ہے ہم یہاں پر پرکریتی سے اپنے ایشور سے بھی ایک کنکشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ ہی ہمیں یہ دھیرے رکھنے کو کہہ رہا ہے وہی سے ہمیں یہ دھیرے آ رہا ہے اب اس کا پڑی نام جو بھی ہوگا وہ بھی اسی پہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ ہی دھیرے ہیں ہمارے جیون کو پار بھی لگا دیتا ہے اب ادھیاتم کی بھی ہم یہاں پہ بات کریں تو بینہ دھیرے کے کیونکہ دھیان میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایک دھیرے ہی ہے جس کو ہم اپنے بیتر اور دھیراتے چلے جاتے ہیں ہم جتنا ایشور کی راہ پہ چلتے ہیں اب اتنا ہی وشواس اس پہ اپنی شردہ بھکتی جو بھی ہے وہ سب دھیرے کے کارن ہی ہم میں پیدا ہوتی ہے انت میں میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں جیون میں اور کچھ ملے نہ ملے کچھ حاصل ہو نہ ہو اگر دھیرے کو ہم نے اپنے بیتر حاصل کر لیا تو صحیح معنی میں اپنے جیون ہم نے اپنے منوشیہ میں آنے کا اس جیون کو پانے کا صحیح ارثوں میں اپنا عدیش اپنا مقصد یہ سب پا لیا موسیقی